بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دنیا بھر میں عزت داران امام حسین علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک نشست ہے اور ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ان پر بات کرنا یزیدیوں کو بے نقاب کرنا اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا اس لیے بھی بے حد ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن جائیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان مظلوم لوگوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے انہیں کس لیے مارا جا رہا ہے فقط ان کا جرم یہ ہے کہ یہ شیعان علیہ السلام ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں مولا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں صرف یہ جرم ہے ان کا اس جرم میں نے شہید کیا جا رہا ہے اور ہمارے میڈیا کے لوگوں سے یہاں خود کو بڑا اسلامی کہنے والے مولویوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان نشوز پر وہ بات کریں ان مظالم پر وہ بات کریں کیونکہ یہاں پر ظلم کے خلاف آواز بھی مسلک دیکھ کر اٹھائی جاتی ہے جہاں پر اپنے مسلک پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ خوب ریلیاں بھی نکالتے ہیں آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن جہاں پر شیعان علیہ السلام پر کئی سالوں سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں افدار شہید ہو چکے ہیں وہاں پر یہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ افغانستان کا صوبہ دیکندی وہاں کا ایک شہر سنگ تخت جہاں پر اکثریت آبادی شیعہ ہے تین ہفتے پہلے وہاں سے ایک کافلہ کربلا کی زیارت کیے لیے گیا اربائین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر اور گزشتہ روز یعنی بارہ ستمبر دو ہزار چوبیس بروز جمعرات یہ کافلہ کربلا سے لوٹ کر آ رہا تھا اور ان کے گھر والے ان ظاہرین کے اہل خانہ اپنے پیاروں کو ویلکم کرنے کے لیے انہیں رسیو کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکلے اور صوبہ دیکندی اور افغانستان کا صوبہ غور اس کی سرحد کے قریب ایک جگہ پر یہ ازادار ہاتھوں میں پھول لیے اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے انہیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی اپنا کسی دوسرے وطن سے لوٹ کر آتا ہے تو اس سے ملنے کی بڑی چاہت ہوتی ہے اور کجا ظاہرین حسین کے استقبال کے لیے یہ لوگ کھڑے تھے لیکن ظلم کی انتہا دیکھئے کہ یہ ازادار کسی کو کچھ نہ کہنے والے بے ضرر لوگ وہاں پر اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے لیکن کچھ بدبخت تکفیری یزیدیوں نے یزید کی نسلوں نے ان پر حملہ کر دیا فارنگ کر دی جس کے نتیجے میں پندرہ مومنین شہید ہو گئے اور اپنوں سے ملنے کی خوشی ایک خونی سانہے میں تبدیل ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِعُونَ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے وہاں پر گزشتہ تین سالوں میں ہزاروں عزدار شیعان علی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور اس حملے کی ذمہ داری خود کو دولتِ سلسلہ خوراسان کہنے والے بضبختوں نے قبول کی ہے اور ان تقفیریوں نے مبارک بات کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر نشر کی یہ درحقیقت لشکرِ یزید ہے کہ جو دوسروں کو قتل کر کے خوشی مناتے ہیں لیکن یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ ان کی ان بزدلانہ کاروائیوں سے اہلِ بیعت علیہ السلام کا ذکر رکنے والا نہیں ہے اور انہی جیسے ظالموں کے بارے میں قرآنِ قریم میں ارشادِ پروردگار ہے وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِيَنْ قَلِبُونَ کہ ظالم جان لیں کہ ان قریب کس کروٹ پلٹے جائیں گے اور یہ دنیا بھر میں جو اس قسم کی شدت پسند تنظیمیں ہیں نام تبدیل یہ لوگ کر لیتے ہیں کہیں پہ دوسر اسلامی عراق شام ہے کہیں پہ خوراسان ہے کہیں پہ بوکو حرام ہے کہیں پہ کوئی ہے نام تبدیل کر رہے ہیں لیکن درحقیقت یہ لوگ یزیدی ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کسی طریقے سے عزاداری کو رکا جائے عزاداروں کو شہید کر کے انہیں ڈرا دیا جائے لیکن یہ ناممکن ہیں یہ ظلیل ہوتے رہے ہیں اور ظلیل ہی ہوتے رہیں گے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب دنیا میں شیعہ کم تھے اور تمہارے ابا اجداد نے حکومتوں نے بڑی بڑی کوششیں کر لی شیعوں کو دبانے کی جب وہ نئی شیعوں کو روک سکے عزاداری کو ختم کر سکے تو تم کیا چیز ہو اس ظلم کی مضمت عالمی سطح پر کی جا رہی ہے یونیٹیڈ نیشنز کی جانب سے بھی اظہار مضمت کیا گیا ہے دیگر ممالک جو غیر مسلم ہم کی جانب سے بھی مضمت کی گئی ہے ہاں اگر نہیں کی گئی تو نام نہاد مسلمانوں کی جانب سے نہیں کی گئی نواسب کی جانب سے نہیں کی گئی جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ظلم کے خلاف آواز بھی فرقہ دیکھ کے مسلک دیکھ کر اٹھاتے ہیں کچھ ہی دن پہلے افغانستان میں ہی نہیں ہے یام اعظا میں کچھ حضادار ویگن پہ جا رہے تھے مجلس اعظا پر اور ان کی ویگن کے نیچے بھی بم رکھ دیا گیا تھا اور اب یہ افسوسنا قصانحہ ہوا ہے ہم دعا گو ہیں پروردگار سے کہ خدا بند عالم بحق محمد و آل محمد ان شہداء کے درجات بلند فرمائے اور انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے اور لوہاہقین کو صبر جمیل لطاف فرمائے ممنن اکرام آپ کی اس بار میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرورت آئے گا مجھے دوام یاد رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ